تیکنیکل بحث بھی ہوئی سمپل جو اس کو الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو جو الیکشن ایکٹ ہے دوزار سترہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹیفیکیٹ دینا ہوتا ہے چیئرمن نے کہ ہم نے الیکشن کر لی ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو وہ ماننا پڑتا ہے سرٹیفیکیٹ اور اگر الیکشن نہ کرائے کوئی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان لیکن اگر الیکشن ہو گئے ہوں تو پھر اس کے اوپر الیکشن ٹرائبینل کی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کے اوپر وہ اس کے نٹی گھٹی میں جائے اس کے اس کی ویلیڈیٹی دیکھے اس کے شیڈیول کو اگزیمن کرے تو یہ قانونی نکات بھی بتائیں ہم نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے پورا موقع دیا دوسری سائیڈ کو کہ وہ جواب بھی دے میری نظر میں کوئی مناسب جواب ہماری ان بحث کا نہیں دے سکی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے یہ وییکشن پیٹیشن کے کیسز تھے جو اترازات کے کیسز تھے یہ چودہ میمبر لوگوں کے ان کو ان کے اوپر محفوظ کر لیا فیصلہ اور وہ اب یہ نہیں بتایا کب اناؤنس کریں گے لیکن محفوظ کر لیا اب آیا دوسری بات جو بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از خود بھی ایک ہمیں نوٹس دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اترازات جو ہیں ہمیں اترازات ہیں کچھ ہمارے اترازات بھی ان کا جواب دیں وہ کس قسم کے اترازات تھے کہ جو سرٹیفیکٹ فائل کیا ہے اس میں سائن جو ہے چیئیمن صاحب کا وہ دائیں کے بجائے بائیں سائٹ پہ ہونا چاہیے اس میں اس قسم کے اترازات تھے کہ ایک کاغذ آپ نے بڑا لگایا وہ نظر نہیں آرہا وہ ڈم ہے اس کی بہتر کاپی دیں اس قسم کے اترازات تھے اور ایک دو اور کوئی قانونی اترازات تھے تو وہ جو باقی سارے اترازات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا اور صرف دو یا تین قانونی نکات تھے جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کرنی تھی لیکن آج جب وہ جو چودہ لوگوں کی سماعت ختم ہوئی تو ہمیں ایک کاغذ دیا گیا کہ جناب کوئی چالیس سے زیادہ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں وہ جب میں نے دیکھے سوالات تو مجھے میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا ابحام آ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہو رہا ہے تین سوال تین ایشوز کو چالیس سے زیادہ سوالات میں تبدیل کر دیا گیا تو میں نے یہ اتراز اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے چالیس سوال ہم نے آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیئے آپ نے کہا بیس دن میں کرائیں ہم نے بیس دن میں کرا دیئے آپ نے کہا آپ نے دوزار انیس کے آئین کے مطابق کرائیں ہم نے وہ بھی کرا دیا ہم نے اس خدشے سے کہ عمران خان صاحب کو آپ نہ ہل نہ کر دیں ایز ای چیئرمن ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن ہی نہ لڑیں وہ ہم نے سارے کاغذات جو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے وہ بھی کر دیئے لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن ہم سے پیوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس دن جدن الیکشن ہوا آپ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پانی پیا آپ نے کھانا کھایا اس قسم کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں تو مجھے مجبوراً پوچھنا پڑا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے ایسے سوالات ای ایم ایل این سے بھی کیے کیا آپ نے ایسے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کیے کیا آپ نے ایسے سوالات باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی کیے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے یا آپ یہ چالیس سوال صرف پی ٹی آئے کے لیے لے کی آئے ہیں اس کا کوئی جواب ان کے پاس تیار نہیں تھا جو جو ان کے الیکشن کمیشن کے ریپریزنٹیٹیوز تھے لیکن جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ آپ اس پہ اپلیکیشن دیں تو ہم اس کا پھر پراپر جواب مانگیں گے اپنے ریپریزنٹیوز سے تو یہ پوزیشن ہے ان دی مین ٹائم ہمارے پاس آہ کل کی بحث کے لیے اب کیس فکس ہوا ہے ہم اس ان چالیس سوالوں کا بھی جواب دیں گے اور ان چالیس سوال جو ہیں ان کا جواب اورلی بھی دیں گے زبانی بھی بحث کریں گے انشاءاللہ آپ روچ کہنا چاہئے ہیں میں ایک ایک منٹ ایک منٹ پویسٹن جی دیکھیں میں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئے ہے یہ ایک جو جو بھی پلٹیکل پارٹی ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس نے قانون کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے خود کرانے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح کوئی جنرل الیکشن ہو یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کوئی سینٹ کے یا نیشنل اسیمبلی کے الیکشن ہو یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن قانون کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے قوانین اپنے اپنے پروسیجرز کے مطابق کرانے ہیں اس سنس میں یہ پبلک باڈی نہیں نہیں ہے یہ ایک organization ہے اس کو کہتے ہیں private organization اور دنیا جہان میں یہی position ہے organization کی جو electorate ہے وہ ان کے members ہوتے ہیں members اپنے انتخابات کرتے ہیں inter party elections کرتے ہیں اور صرف member ہی vote کر سکتے ہیں اور صرف members ہی اپنی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں میں دیکھو سب سے پہلے میں take a comment to tear بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو election commission کی سلسلے میں میں نے ایک عرض کرنا ہے ضرور یہ ہمارا intra parties election جو ہے یہ مور دین ایک سال election commission میں پڑھا رہا اس کا پہلا notice election commission کی طرف سے چار ڈسمبر ٹوئنٹی ٹو کو آیا تھا دو مکوں پہ election commission نے اس matter کو order کے لیے reserve کیا اور اسی دوران چھے مہینے ضائع ہو گئے اب جبکہ یہ matter pin ڈ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ kindly ہمارا certificate جس طرح ایک سو پچھتر political party کا certificate آپ نے website پہ دیا ہے جس وقت آپ کے پاس party hit کی طرف سے ایک affidavit آتا ہے کہ میں نے election کروائے ہیں آپ ان کے certificate issue کرتے ہیں بائیس تاریخ last date nomination paper file کرنے کے اگر ہمارے candidates اپنے nomination farm پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے certificate کا اجران نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے candidate پہ as independent candidate کی طور پہ آپ مانیں گے جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی اس لیے آج بھی ہمارے election commission سے پرزور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس matter کی sensitivity کو مدنظر رکھتے ہوئے اس time frame کو مدنظر رکھتے ہوئے جو قانونی کاروائیاں ہم نے پوری کی ہے بارہا کی ہے اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس matter کو conclude کرتے ہوئے ہمارا certificate issue کرے اور اس anxiety کو ختم کرے اس uncertainty کو آپ kindly ختم کر دے یہ election commission سے میں استعداد دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے آپ کا فرض ہے free and fair and transparent election کرانا اس میں ایک سبسی major political party کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ election process سے باہر ہو یہ جمہوریت کے خلاب سازش ہوگی last night ہم نے first time virtual جلسہ کیا ہے آپ کو بتاؤں چار ملین لوگوں نے اس کو twitter facebook اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے اتنی popularity آپ کو کسی بھی اور party کی نہیں مل سکتی ہمارا نو بجے شروع ہو گیا تھا دو بجے کے قریم میں رسپی آخر speech دی یہ ہماری popularity ہے اس لیے ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا certificate ہر صورت issue کیا جائے بائیس تاریخ سے پہلے پہلے تاکہ جو nomination farm ہم file کریں ہمیں risk نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو candy rate ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اکبر اس بابر کا دور دور تک کچھ واسطہ نہیں ہے اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے ہمارے عورتیں جیلو میں پڑی رہی آپ کہاں تھے یہ planted آدمی ہے جہاں سے کوئی plant کر کے لے کے آتا ہے میں مناظرے کے جانا دیا میں مناظرے کے کوئی اب میں اگر اس کی وقت سمجھو کہ وہ dignified person ہے تو ہم مناظرے کے دیتے ایک بندہ planted آدمی ہے جو بار بار آ رہا ہے دیکھیں بابر اس بابر نہ ہم اس کی standing کو accept نہیں کرتے سو لیٹس اٹھ گو دے دیکھو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے لازٹ ٹائم ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی علی صاحب نے پیٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کوئی ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے کمیشن کے سامنے جب ہم نے استعداء کی کہ اس کو ایڈجن کرے کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو اگر آپ کے حق میں پیصل کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روکا ہے اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے ہماری بھی استعداء ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سیٹسپائیڈ ہے پروسیڈ ویڈٹ اور ہمیں سیٹیپیکی ریشو کریں نہیں وہ پارٹی نے پیصلہ کرنا ہے سارے لوگ ہوں گے وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پراپرل طریقہ کار ہمیں ڈابٹ کریں گے ایسا نہیں ہے نہیں دیکھو وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے کوئی آج سامل شومنے والے نہیں جو آج کل شامل ہو رہے اس کا نہیں ہے یہ دیکھو نا یہ گبرائی ہوئے ایک مقبولیت سے اتنے گبرائی ہوئے کہ اس مارڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکنڈ پہ دیکھتی ہیں آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں اگر ایسا کیا گیا جو میں نے نالج میں آیا کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط ہے جو الیکشن کمیشن کا وزاج ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بلہ آپ کو نہیں دے رہے تو اگلا آپ کا کیا سٹیپ ہوگا اور دوسرے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو حصیح ہے وہ اس سارٹیفیکٹ جاری کرتے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتا ہے نہیں دیکھو سارٹیفیکٹ ایشو کرنے میں پشاور ہائی کورٹ کا کی رکاوٹ ججمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے تو فقط ایڈکیٹ ورس آرڈر رو کے رکھا یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی پائنل آرڈر نہ کریں اس کو تو ہمارے خلاب کا لکھا ہے باقی نہیں لکھا اس کے حساب سے وہ ایشو کر سکتے لیکن اگر الیکشن کمیشن ہمیں تو مجھے امید انشاءاللہ بھلا مل جائے گا لیکن اگر نہیں دے رہے تو ہمیں عدلیہ پہ اعتماد انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اس معاملے میں اور یہ بلکل غلط بات ہے میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں یہ لوگ یہ کہتے رہیں کہ ہم نے ان کو نکال آپ تے ترسیب میں چیف الیکشن کے کمیشنر کے طور پر پی ٹی آئی کا کام کرتا تھا ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی منیجمنٹ سل ہوگا اور وہ پارٹی منیجمنٹ سل سابٹوئر ڈیویلپٹ کرے گی ہم نے پاکستان کا بہترین کمپنی جو ایون سٹیٹ بینک کا پاکستان کے لیے کام کرتی ہے اس کے طرح ہم نے یہ سابٹوئر ڈیویلپٹ کروایا تھا اور میں نے ایز ای چیف الیکشن کمیشنر جبکہ ہمیں خدشہ تھا کہ آرڈر آ نہیں رہا اکتیس اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کو میں نے اپنے ایپ آپ والوں کو کہا تھا کہ اب ہم آمرا ممبرشپ فریز ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن اپنے اوٹر لسٹوں کو فریز کرتا ہے اس میں سے نہ کسی کو ہم نے نکالا نہ اس کے بعد ہم نے ڈالا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جو فگر آہ کوٹ کیا تھا وہ آٹھ لاکھ سینتیس ازار نو سو پچاس ہمارے ٹوٹل ممبر ہے اس میں چے لاکھ بہا سٹھ ازار پاکستانی ہے لوکل باقی اور سیز پاکستانی اس میں ممبر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ میں کوئی بھی آ جائے وہ ایپ آپ کو خود بتاتا ہے میں ابھی آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرتا ہوں میں تو الیکشن کمیشن کو میں نے کہا میرے ساتھ ایپ موجود ہے میں ابھی آپ کو ڈیمنسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں تو ہم نے کبھی آسانی کہا یہ میں نے خود کیا سینکیو ایک سوال ایک سوال آخری سوال لی جیگر اگر الیکشن کمیشن کی آج کی ایرنگ کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رول ایسا ہے کہ آپ سے بلہ لے لیا جائے دو چار لاکھ جرمانہ کر کے معاملے کو مٹتا ہے جا سکتا ہے لیکن خواہشہ بلہ واپس لے لیا جائے تو آپ دوبارہ کوٹ میں جائیں گے اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف کے راہنما میڈیا سے گفتو کر رہے تھے کہا گے کہ انٹرپارٹی الیکشن پر اعتراض کرنے والے کے لیے ممبر ہونا لازم ہے چودہ درخواست گزاروں میں سے ایک بھی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں پی ٹی آئی کے ممبران کے پاس کارڈ ہوتا ہے غیر قانونی افغان باشندو کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے مزید سولہ سو سزاد افغان اپنے وطن واپس چلے گئے گزشتہ روز افغانستان جاری ہے